موسیقی 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 اس کے علاوہ اے اور اپن جائے ہیں اب آپ اپن کو اسیڈن سے بجائنا چاہئے μια جاتہ رہے ہیں دیا جاتے ہیں میں سرمیں پٹن نے اس طرح سے بجائی ہے اس کو آپ سمپل طریقے سے ہو جا سکتا ہے اوپن کارڈ میں وہی پیٹرن ہے تو آئیے دیکھیں گانے کے سکیل اور کارڈ میں کیا خاص باتے تھیں گانا جو ہے راگ مدوانتی پر بیسٹ ہے اور اگر اس کو بیسٹن میسک میں لے کے چلے تو یہ مائنور سکیل کا ایک ویریشن ہے اس میں جسور ہوتے ہیں وہ ہے آپ کے سا، شدرے، کوملگا، تیورما، پا، شددھا، نی دونوں ہی یوز کیے جائیں گے کوملنی اور شدنی اور فرصا تو اگر اس کو آپ بیسٹن میسک میں لے کے چلے تو آپ ڈی مینور میں اگر ہو جا رہے ہوں تو آپ کے نوٹس ہو گئے ڈی، ای، ہیف، جی شاپ، اے، بی، سی شاپ دونوں ہیں اور اس کے علاوہ ڈی تو اس لئے جو اس گانے کے جو قード executing اس میں بہت سے خاص باتیں ہیں تو گانے کا جو ہوم قارد ہے وہ ڈی مانر ہیں لیکن جو فیفت نوٹ ہے یعنی جو پا ہے اس پر ہم نے ایک مانر قارد بھی اس کیا ہے اور میجر قارد بھی اس کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوئے گانے میں اے مانر بھی ہے اور اے میجر بھی ہے تو یہ مانر میں نوٹس ہوتے ہیں اے، سی اور اری تو جب جب آپ کا مینیڈی لائن C نوٹ پر لینڈ کرتا ہے اور وہاں پر آپ chord change کرنا چاہ رہے ہوں تو وہاں پر آپ A minor chord بجائیں اور جب جب آپ کا نوٹ C sharp note پر لینڈ کرتا ہے یعنی کہ should the knee پر لینڈ کرتا ہے تب آپ A major chord بجائیں کیونکہ اس میں نوٹس ہوتے ہیں A, C sharp اور E اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ کا melody line G sharp note پر لینڈ کرتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے ہم نے A major chord use کیا ہے تو A major chord جو ہے اس scale میں بہت اچھے طرح سے فیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ A major chord میں نوٹس ہوتے ہیں E, G sharp اور B اور جیسا کہ میں نے سمجھایا تھا کہ جو scale ہم نے use کیا ہے اس میں نوٹس تھے D, E, F, G sharp A, B اور اس کے علاوہ جہاں C اور C sharp دونوں تھے اور پھر D تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مزیق بنانے والوں نے کتنی خوبصورتی سے اس گانے کو D minor میں رکھتے ہوئے A minor chord بھی بجائیا A major chord بھی بجائیا اور E major chord بھی بجائیا جنرلی آپ کو D minor scale میں یہ chords نہیں ملیں گے تو امید کرتا ہوں ان باتوں سے آپ کی جانکاری بڑھی اور آج کا lesson بھی آپ کو پسند آیا ہمیشہ کتر اپنے comments اور feedback مجھے بھیجیں میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا تو اگلے lesson تک پھر ملتے ہیں شکریہ موسیقی